سج الحمدللہ کے پروردگار دوالم نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ایک عزت ایک عصمت ایک حفت ایک معصوم گڑیا ایک معصوم بچی ایک معصوم بیٹی کو بچانے کا بسیلہ اور ذریعہ بنایا الحمدللہ آپ سب کا بہت شکریہ آپ سب کے اعتبار اور اعتماد کا بہت شکریہ جی اسلام علیکم فرینز آج دعا زہرہ کیس کا انتہائی اہم دن ہے ابھی جو عدالت کے اندر کے مناظر ہیں خصوصی ویڈیو میں آپ دیکھ سیتے ہیں کہ آج چونکہ زہیر کی زمانت اور ایمیلو پر اہم سماعت ہونے جاری ہے اور آج عدالت میں شدید گہمہ گہمی بھی پیدا ہو چکی ہے اکرال حسن جنہوں نے زہیر گینگ کو بری طرح سے بے نکاب کیا ہے اور زہیر گینگ کے خلاف تمام ویڈیوز اور آڈیو ثبوت عدالت میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیا آج اکرال حسن عدالت میں پہنچیں گے اور کب تک اکرال حسن کی آمد متوقع ہے اور عدالت کے اندر کے کچھ خصوصی مناظر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور سینئر اینکر شاہد حسن جو اس وقت عدالت میں ہی موجود ہیں ان کا بھی ایک سیلسٹر کلپ اس ویڈیو میں دکھانے والے ہیں جبکہ اس وقت ایک نیوز بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے کہ مہدی علی قازمی صاحب کی چائلڈ بیورو میں دعا سے ملاقات ہوئی ہے جس حوالے سے مہدی علی قازمی صاحب کا بھی نیا بیان سامنے آ چکا ہے مہدی علی قازمی صاحب کا کیا کہنا ہے اس ویڈیو میں دیکھیں گے اب زہیر اور شبیر گینگ کی آخری گڑیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں جس کے بعد اب یہ گینگ ہمیشہ کے لیے جیل میں جائے گا اور دوبارہ کسی بچی کی زندگی خراب نہیں کر سکے گا ابھی ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے سینئر اینکر شاہد حسین کا یہ وائرل کلپ دیکھیں جبکہ آپ کو بتا دیں چونکہ آج مہدی علی قازمی کی بیٹی کا کیس کا اہم فیصلہ ہے اور دونوں طرف سے وکڑا کی جانب سے تمام ثبوت پیش کیے جائیں گے اور طویل دلائل دیے جائیں گے اس لیے اکرالو حسن کے پاس جتنے بھی ویڈیوز اور آڈیوز ثبوت موجود ہیں وہ بھی آج توقع کی جاری ہی ہے کہ اکرالو حسن عدالت میں پیش کر سکتے ہیں کہ کیا واقعی مہدی علی قازمی صاحب کی ان کی صاحبزادی سے ملاقات جائل پروٹیکشن بیرو میں ہوئی ہے بہت سارے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ واقعی ان کی ملاقات ہو گئی ہے اور بڑے بڑے جو چیزیں سامنے رکھ رہے ہیں جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ مہدی علی قازمی صاحب کی ملاقات ہو گئی ہے اور ملاقات کے بعد پہلا انٹرمیو بھی باقعی داتور پر مہدی علی قازمی صاحب نے دیا ہے ان کا یہ دعویٰ ہے تو میں نے مہدی علی قازمی صاحب کو اس سے پہلے میرا نہیں کھال کے کبھی میں نے خبر کی کوئی تصدیق کے لیے یا کسی معاملے کی تصدیق کے لیے میں نے ان سے کبھی رابطہ کیا ہوں لیکن پہلی بار میں نے ان سے میسج کیا ان کو پوچھا کہ کیا واقعی ہی آپ کی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو انہوں نے مجھے جو جواب دیا وہ جواب آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے لیے اور بھی جو بہت سارے چیزیں ہیں جو اس کیس سے جڑی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا انہوں نے کہا I don't know why people cannot understand or that some youtuber are just spreading fake info معاملہ یہ ہے کہ مطلب وہ حیران ہے پریشان ہے کہ کیا ملتا ہے اسے لوگوں کو وہ کیوں مطلب اس طرح جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اس طرح معاملے کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے کیوں نہیں سمیت پا رہے کہ وہ اس طرح کی مسلسل fake news پھیلاتے ہیں مسلسل جو ہے وہ جھوٹی منگڑت خبریں پھیلاتے ہیں یقینی طور پر نہ صرف کہتنا کہ متاثرین کی جو فیملی ہے وہ پریشان ہوتی ہے اس طرح کی خبروں سے بلکہ معاشرے میں جو جڑے لوگ ہیں جو چونکہ میں مہدلی قادمی صاحب جو ان کا خاندان تو میں منشن نہیں کر رہا تھا سہرے جن کی حمدردیاں اس کیسے وہ پریشانی کا شکار تھے وہ حیران تھے کہ کیا باقی ملاقات ہوئی ہے تو چاہتے تو سب یہی ہیں کہ ملاقات بھی ہو سہرے بچی اپنے ماں باپ کے پاس واپس بھی جائے لیکن چونکہ پورا میڈیا خاموش ہے سوشل میڈیا خاموش ہے اور کئی خبر بھی نہیں آئی اور کئی اس معاملے کے لیے تحضیق میں نہیں ہوئی تو پھر کچھ لوگ اس طرح کی چیزوں کو چلا رہے ہیں تو یقینی طور پر لوگ پوچھنا چاہتے تھے جاننا چاہتے تھے تو انہوں نے کہا میں حیران ہوں کہ میں نہیں جانتا کہ لوگ اس طرح کی چیزیں کیوں کر رہے ہیں اور میں نے تو کبھی اس طرح کی ملاقات نہیں ہو اور انہوں نے یہی کہا کہ کچھ جو یوٹیوپرز ہیں وہ فیک نیوز جو ہے وہ پھیلا رہی ہے فیک انفو جو ہے انہوں نے زہیر گینگ کے ایمیلو کروانے کے بعد کون سے راز کھلنے والے ہیں اس خطرناک گینگ کو ایمیلو سے کس بات کا خوف ہے ایمیلو کروانے کے بعد کس طرف کیس کا رخ جانے والا ہے سینئر صحافی نے زہیر گینگ کے ایمیلو سیرڈر کی اصل وجہ اور اندر کی ایسی خفیہ بات بتا دی جس نے زہیر کیس کو بلکل نیا رخ دے دیا اب کس طرح اور کس دین دعا زہرہ اپنے والدین کے پاس جانے والی ہے دعا زہرہ کے ساتھ زہیر اور شبیر نے کیا کچھ کیا دعا زہرہ کا نیا بیان شبیر کی بیوی کی جانب سے زہرہ قازمی پر تشدد کا بیان دعا زہرہ پر ایسے الزامات لگائے کہ سارا قصور وار دعا زہرہ کو ہی قرار دے دیا گیا جبکہ اب تو یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ دعا زہرہ کو کراچی سے لاہور لے جانے کے لیے زہیر گینگ کی ایک نہیں بلکہ دو گاڑیاں استعمال کی گئی تھی ابھی اگلے چند ہی سیکنڈ میں آپ کے ساتھ دل دہلا دینے والا انکشاف شیئر کرنے والے ہیں اکرارل حسن پہلے دن سے ہی بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ ایک خطرناک گینگ ہے جو دعا زہرہ کا سات ملین میں سودا کرنے جا رہا ہے جبکہ اب یہ گینگ ایمیلو سے اس لیے ڈرتا ہے کہ اگر ایمیلو ہوا تو زہیر کے ساتھ شبیر بھی جیل میں جائے گا جبکہ اس ٹولے کا زور صرف اس بات پر ہے کہ کسی طرح شبیر کو اس کیس سے دور کھا لیا جائے چونکہ دعا زہرہ زہیر کی بیوی ہے اور اس طرح زہیر خود ہی بچ جائے گا جبکہ اصلیت تو یہ ہے کہ زہیر اور دعا کا نکاح کبھی ہوا ہی نہیں اور نکاح خواہ کی جانب سے آرریڈی بھی خوفناک انکشاف کیا جا چکا ہے کہ میں نے کبھی نکاح نہیں پڑھایا زہیر اور شبیر دعا زہرہ ساتھ اگواہ ہونے کے بعد کیا کچھ کرتے رہے ایمیلو رپورٹ سے پہلے ہی بڑا اہران کن انکشاف سامنے آ گیا اب زہیر اور شبیر کسی صورت بھی نہیں بچ سکیں گے نہ بس دعا کریں کہ عدالت ایمیلو کا حکم دے تو یہ پورا گینک زہیر شبیر سمیت ہمیشہ کے لیے جیل میں جائیں گے کیونکہ جب تک اس گینگ کو سزا نہیں ملے گی تب تک یہ گینگ دعا زہرہ کو نہ تو اپنے والدین سے ملنے دے گا اور نہ ہی مہدی علی قازمی صاحب کی زندگی میں سکون آنے دے گا تب ہی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک اور انکشاف شیر کرنے والے ہیں زہیر اور شبیر اس لیے ایمیلو نہیں ہی ہونا دینے چاہتے کیونکہ اس گینگ نے جو حرکتیں کی ہیں سب کچھ سامنے آ گیا ہے اب مہدی علی صاحب بھی عدالت میں پیش ہونے جا رہی ہیں کیونکہ مہدی علی قازمی صاحب بھی پرعمید ہو چکے ہیں کہ اب یہ گینگ اپنے آخری انجام تک پہنچنے والا ہے اب زہیر اور شبیر کے جیل جانے میں صرف چند گھنٹے ہی باقی ہیں اور انشاءاللہ چند گھنٹوں میں ہی دعا زہرہ ہمیشہ کلکے اپنے والدین کے پاس واپس آ جائے گی اکرالو حسن کی جانب سے زہیر گینگ کے خلاف تمام ثبوت فراہم کرتے ہوئے تہلے ہی پوری قوم کو بتا دیا گیا تھا کہ اس طرح کے گینگ شادی کا لالش دے کر فانشی کے اڈے پر بیش دیتے ہیں لیکن شکر الحمدللہ ایسی نوبت آنے سے پہلے ہی اکرالو حسن زہیر گینگ کے خلاف تمام خفیہ ثبوت خفیہ داروں کو آر لیڈی اس لیے فراہم کر دیئے تھے تاکہ بنا وقت کو ضائع کیے اس گینگ کو گرفتار کیا جا سکے